موسیقی 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 جو ہے ٹرائکا کی میٹنگ ہوئی اٹھالہ مارچ کو پاکستان نے اس میں حصہ لیا ابھی میں دو شامبے میں تھا دو شامبے میں جو ایمبیسٹر ضمیر کابیلو ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور اخوانستان کی جو سیچویشن ایوالف کر رہی ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا ہندوستان پاکستان کے تعلقات ہیں ان کی ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ دلی سے آ رہے ہیں اور اس پر ہمارا ایک اپنا موقف ہے اپنا موقف پیش کریں گے تو میری نظر میں یہ ایک اہم دورہ ہے اور میں ان کو خوش آمدید کہنے خون ائرپورٹ جاؤں گا ان کو ریسیف کروں گا اور انشاءاللہ وہ دو روز کا ان کا دورہ ہے ان کا رات کا قیام بھی ہوگا وہ وزیراعظم پاکستان سے بھی ملیں گے وہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ میں ڈیلیگیشن لیول ٹاکس بھی کریں گے اور وہ آمی چیف چنن باجوا سے بھی ملکات کریں گے پیکر قومی اسیمبلی یسر کیسر کا ڈسٹرک بار میں تقریب سے خطاب اپوزیشن کو قومی مسائل پر ایوان میں ازار خیال کے لیے مکمل موقع فرام کیا جاتا ہے انتخابی اور جوڈیشن ریفارمز کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے راہنما پی ٹی آئی علیم آدل شیخ کی میڈیا سے گفتگو پی ڈی ایم کے غوبارے سے ہوا نکل چکی سن کے کاشتکاروں کو ٹھیک داروں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا گیا ملک کے دیگر حصوں کے نسبت سن میں شیع ضروریہ مہنگی ہیں صدر مملکت کا علمہ سے مشاورت کی روشنی میں علامیہ جاری مساجد اور امام بارگاؤں میں نماز ترابی اور اعتقاف سے متعلق ذابطہ کار مساجد اور امام بارگاؤں میں صاف فرش پر نماز پڑی جائے گی مصنوعی مہنگائی کے ذمہ داروں کے خلاف ساخت ایکشن لیا جائے گا آپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ان کو مو نہ لگایا جائے وزیر آزم کی حکمتی ترجمانوں کو ہدایت جانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف ایف آئی اے کیس میں پیش رافت ایف آئی اے نے دونوں کو نو اپریل کو پیش ہونے کا حکم دے دیا معروف ٹک ٹاکر جوڑا کمل آفتاب اور ذلکر نین سکندر شادی کے بندن میں بن گئے کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت پنجاب حکومت کا ہفتے میں دو دن بینل صوبہی ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا فیصلہ پی ڈی ایم باقاعدہ ٹوٹ گئی شوک آز نوٹس جاری کرنے پر عوامی نیشنل پارٹی نے اپوزیشن اتحاد سے رائیں جدا کرنی این پی رہنماؤں کے نون لیگ اور جی یو آئی فے پر تابر توڑ حملے تورک سیریز شوکین افراد کے لیے اچھی خبر رورت اگرل غازی کے بعد اب معروف ڈراما سیریل کورولوس اسمان جلد ہی نیجی پاکستانی چیوی چینل پر پیش کیا جائے گا کپاست کے کاشت میں کمی سے ملک بھر میں کٹر کی تاریخی قلت کا سامنا چینی آٹا مافیا کی ٹانگیں کام رہی ہیں کیونکہ وزیر آزم امران قان نے ان پر ہاتھ ڈالا ہے پہلے کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا زاخرہ اندوز پھر متارک رمضان قریب آتے ہی مارکٹ سے پھل غائب ہونا شروع ہو گئے مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ سوشل میڈیا کا سبق عمر کی سالگیرہ کی تصویروں پر سخت رد عمل جانیے ان تصویر پر لوگوں نے کیا کمنٹس کیے کرونا وائرس خطرناک صورتحال اختیار کر گیا چوبیس گھنٹے میں ایک سو سے زائد افراد جانبا افسوسناک واقعہ بیٹی کی فیش ویڈیو وائرل ہو جانے پر ماں بیٹی دن میں خودکشی کر دی